پہلے بات کرتے ہیں دھار کی جہاں دھار میں ڈیم کو بچانے کے لیے سرکار اپنی پوری قوایت کر رہی ہے خود سی ایم مرچہ سمالے ہوئے ہیں بچاؤ کارے کی مونٹرنگ کر رہے ہیں مکم منتری شبرا سنگھ چوہان نے اپنا جیت کا دورہ کینسل کیا ہے اور سرکار کے دو منتری گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں تو ڈیم کو بچانے کے لیے سینہ نے مرچہ سنبھال رکھا ہے ایر فورس کے دو ہیلیکاپٹر اور آرمی کی پانچ کمپنیاں تینات ہیں اینڈی آریف کی سورت بڑودرا دلی اور بھوپال کی ٹیم موقع پر ہے ڈیم سے لکیج کے بعد پانی کا رساب جاری ہے آپ کو بتا دیں کہ خرگون کے اٹھارہ گاؤں خالی کرائے گئے ہیں گاؤں کے قریب چالیس ہزار لوگ پرباوت ہوئے ہیں ڈیم سے پرباوت گاؤں میں دھارہ ایک سو چوالیس لگا دی گئی ہے خلگاٹ کے پاس آگرہ ممبئی ہائیوے ڈائیوٹ کیا گیا ہے تو دھار میں کارم ندی پر بن رہے ڈیم کے پوٹنے کی جیسے ہی سوچنا ملی اس کے بعد سے ہی پرشاسن وہاں موقع پر موجود ہے خود مکہ منتری شبرا سنگھ چوان نے اپنے جیت کا دورہ کینسل کیا سمیدن شیلتہ دکھاتے ہوئے آرمی کو سوچنا دی پردھان منتری کو اس کی سوچنا دی ڈی آر ایف کی سورت کی ٹیم وڑودرا کی ٹیم ڈلی اور بھوپال کے ٹیم روانہ کر دی گئی اور ہر ٹیم میں تیس سے پہتیس ٹرینڈ جوان ہیں یہ تصویر آپ دیکھئے منتری دھتیگاؤں اور ساتھ ساتھ تلسی سلاوٹ وہاں موجود ہیں تو کیابیریٹ کی دو منتری وہاں موجود ہیں دوسری تصویر آپ دیکھئے پال اگر ٹوٹتی ہے تو کس طرح کا حدثہ ہو سکتا ہے آگے کس طرح بچاوکاری کرنا ہے یہ سینہ کی ٹیم بھی موقع پر موجود ہے اور یہ ڈرون سے لی گئی تصویر جہاں بچاوکاری جاری ہے اور یہ دیکھئے یہ وہ پال جہاں سے پانی کا رسا ہو رہا ہے اگر یہ دھسکتی ہے اگر یہ ٹوٹتی ہے یہ پھوٹتی ہے تو اس کے بچاوک کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے یہ دیکھئے پوری پوری کی پوری یہ پال ہے جس سے پانی رس رہا ہے حالانکہ ڈیم پوری طرح بنا نہیں تھا اس کا کام چل رہا تھا تو مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان صبح گیارہ وجے ولب بون پہنچے یہاں بنایا گئے سیچویشن روم میں انہوں نے ڈیم اور وہاں کی تازہ استیدگی جانکاری لی ہے وہاں ہی مکہ سچیو اقبال سنگھ بیس ایس راجورہ ایس 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 ایسن مرشرا بھی ساتھ رہے تو مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان نے یہ کہا ہے کہ ہم پریاز کر رہے ہیں کی بائی پاس نہر بن جائے ایسا کوئی ایک سولوشن وہاں سے نکل جائے جسے پانی نکالا جا سکے جو پریستیاں پیدا ہوئی ہے اس پر کل سے ہی میں نظر رکھے ہوئے ہوں ہمارے دونوں منتری کل سلسادن منتری تنسی سلابت جی اور اسفانی منتری راجورہ ایس 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 قل سے ہی باند اس طل پر موجود ہیں ہمارے انسی ان انجینئرز بیسے سکڑوں کی ٹیم کمیسنر کلیکٹر پرساس تک سارے اجھکاری باندھ اس تھل پر پر پربابت ہونے والے چھتر میں کل سے ہی اپسٹت ہے کل بھی اور آج بھی میری آدھرنی پردھان منتری جی سے بھی اس تھتی کے بارے میں پوری چرچہ ہوئی ہے ہم نے جو ویسے سگ ہیں ایک تو ہمارے ڈاکٹر روڑکی کے ڈاکٹر این کے گویل پروفیسر آئی آئی ٹی روڑکی ان سے ہم لگاتار سمپرک میں ہیں وہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر بن ورکر جو راستری ویسے سگیہ باندھ سرکشہ کے ان کا بھی مارک پرسن پرابت ہو رہا ہے بھوپائل سے کنٹرول روم سے سی ایس اور ای سی ایس دونوں ای سی ایس جنسن سادھن اور ای سی ایس ہوم دیرنٹر اس تھٹی پر نجب رکھے ہوئے ہیں ہمارا پریاست ہے کہ ایک بائی پاس چینل بن جائے جس سے پانی بائی پاس کر کے مکالا جا سکے اور موقع پر دو کیبنیٹ منتری موجود ہیں اور منتری تلسی سلاوٹ سے بادشیت کی ہمارے سموات داتا دیپک نے بھاری بارش کا دور شروع ہو چکا ہے تلسی سلاوٹ جی ادیوگ منتری راجوردنسی جی دھتی گاؤں کل پورے دن سے لے کے رات تک راج صبح سے واپس جو ہے وہ لگے ہوئے تھے وہی پر جہاں پر نہر بنا کر پانی کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یدہ اس طرح پر پریاس کیے جا رہے ہیں اور وہ گھڑی لگ بھک نزدیک ہے کیونکہ گاؤں میں جس طرح سے منادی کی جا رہی ہے فورس پوروک جو ہے وہ لوگوں کو نکالا جارہا چار بچ تک کارٹی میٹم دیا مطلب کہیں نہ کہیں پانی نکلنے والا ان سب پرشتیتیوں کو لے کر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہیں جل سنسادن منتری تلسی سلاوٹ جی سلاوٹ جی کیا کچھ پرشتیتیاں نرمیت ہونے والی یہ کچھ دیر بعد چنوٹی بہت بڑی ہے اس چنوٹی کو مرد پردیس کے مکھ بنتری پل پل کی نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہر بات ان کے سنگیان میں ہے ایک ادھیکاری سے لے کر سارے ایواغ کامیسنر کلکٹر آئی جی ڈی آئی جی میرے ایواغ کے یہ انسی سے لے کر سارے لوگیاں پسید ہیں آپ دیکھو یہ پوری وستان یود ستھر پر ہم کام میں لگے ہیں ایک لیپٹ اور رائٹ کی چینل بن جائے گی پانی کا جو ڈیم پہ جو نرماندین ڈیم ہے اس پہ دعواؤ پہ کم ہی آئی ہماری کوشش ہے ہمارا پریاس ہے کہ یہ جلدی جلدی کام ہو کیونکہ سور پھر پرسات دکھلاری یہ جو پریوگ ہے نہر بنا کے پانی نکالنے کا یہ کتنا کارگر ہوگا اور اس سے کیا ڈیم کی جو دوسری مٹی ہے دوسری ستے وہ بھی ڈھل سکتی ہے کیا یہ بھی خطرہ ہے سارے تیکنیکل بھیکتی یا اپسید ہیں تیکنیکل بھیکتی سب اپسید کیا لوگوں کی جانمال کی سرکشہ کے لئے سینہ بلالی گئی ہے اب کیا رول رہے گا چار بجے بات سینہ جتے بھی وہ اپنے بچاؤ دل ہیں سینہ سے لے کے ہلی کاپٹر سے لے کے ساری کیا کیا مان سکتے آپ اگر پانی باہر نکلتا تو کیا کیا پریشتتیاں پیدا ہو سکتی کیا مان رہے آپ اس کے لئے ہم پہلے سے الڈ ہیں اٹھرا گاؤں ہیں بارہ دھار جلے کے چھے کھڑگون کے جو ہجاروں کی سنگیاں میں جو تھے ان سب کو سرکشت استان پر بھیج دیا گیا جنیوات بہت بہت منتری جی تو یہ تھے تلسی سلاوٹ جی جو بتا رہا ہے کہ سبھی لوگوں کو سرکشت استان پر بھیج دیا گیا ہے اور سارے تمام ٹیکنیشن یہاں موجود ہے انہی کی موجودگی میں انہی کے نردیش میں جو وہ پانی نکالنے کے پرکریاں شروع کی جائے گی وکاس پانڈے کے ساتھ دیپک سینہ چوہان بنسل نیوز کارم ڈیم اب آپ کو پانچ تصویریں دکھاتے ہیں اور ان کے مادیم سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ڈرون کی تصویر ہے ڈرون کی تصویر کے مادیم سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کہاں کیسی پرستی ہے پہلے تصویر سینہ نے مورشہ سمال رکھا ہے سینہ کے جوان ٹرنٹ جوان وہاں موجود ہیں موقع پر دو کیمنٹ منتری موجود ہیں اور یہ وہ ڈرون کی تصویر آپ کو دکھا رہا ہے جہاں بوپال پھوٹنے کا ڈر ہے تیسری تصویر آپ دیکھئے کہ موقع منتری شیوران سنگھ چوان اور ادھکاری لگاتار مانیٹرنگ کر رہے ہیں نردیش دے رہے ہیں اور ساتھ ہی کیندر کی ٹیموں سے سمپارک میں ہیں اور یہ اٹھارا گاؤں جو کی خطرے میں ہیں وہاں کے لوگوں کو وہاں سے سرکشت نکالا جا رہا ہے اونچی جگہوں پر بھیجا جا رہا ہے بھیجا جا رہا ہے